السلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کی ٹیچر مس حفیظہ اسلامیت کی ٹیچر ہوں میں مس حفیظہ اور آج میں آپ کو پڑھا رہی ہوں خدمت خلق فیرسکل میں جائیں اور دیکھیں خدمت خلق پیش نمبر 119 پر ہے اب نکالیں پیش نمبر 119 خدمت خلق خدمت خلق سے مراد انسانوں اور دوسرے جانداروں کے کام آنا ہے اسلام کی تعلیم ہے کہ مسلمان کو معاشرے کے کمزور معذور اور معتاج لوگوں کے کام آنا چاہیے انسانوں کے ساتھ ساتھ اسے اہوانوں پرندوں اور دوسرے جانداروں چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے میں آج آپ لوگوں کو ایک قصہ سنانے جا رہی ہوں آپ لوگ اور سے سنیے گا ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کی اہمیت کے بارے میں صحابہ کرام کو درجہ زیل واقعہ سنایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا راستے میں اسے سخت پیاس لگی وہ سفر کرتے ہوئے ایک قویں پر پہنچا تو قویں پر کوئی برطن نہیں تھا جس کی مدد سے وہ پانی باہر نکالتا وہ شخص قویں میں اترا اور اس نے پانی پیا جب وہ باہر نکالتا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتہ پیاس کی وجہ سے کیچر چاٹ رہا تھا اس شخص نے سوچا جس طرح مجھے پیاس نے ستایا تھا اسی طرح اس جانور کو بھی پیاس نے ستایا ہے اس کے دل میں رحم آیا چنانچہ وہ دوبارہ قویں میں اترا اپنے موزے میں پانی بر کر لیا اور کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس نے عمل کی وجہ سے بخش دیا غور کریں وہ شخص صرف ایک حیوان کی پیاس بجانے کی وجہ سے بخشش دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کا عجر و ثواب کس قدر ہوگا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یتیموں، بیواؤں، موتاجوں اور قیدیوں کو کھانا کھلانے کی بار بار تاقید کی گئی ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے اور خود کھانے کی محبت کے باوجود مسکین یتیم اور قیدیوں قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں دوسری جگہ اشارت فرمایا ہے ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور محرموں کو عصا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکین کی خاطر دور دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جات کرنے والے کی طرح ہے سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اصنا ختم خلق کا بہتری نمونہ ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی بے بس اور مجبور لوگوں کے کام آتے تھے نبوت مننے کے بعد یہ کام آف صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامن ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی خدمت کے کاموں میں برچڑ کر حصہ لیتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا لوگوں کے معمولی کام کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا رایہ کا حال معلوم کرنے کے لئے رات کو گشت کیا کرتے تھے اور ضرورت مندوں تک خود کھانے پینے کا سامان پہنچاتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دروازے سے کبھی کوئی ساہل خالی ہاتھ پاپس نہیں جاتا تھا اچھا یہاں پر دیکھیں خدمت خلق کے فائدے ہیں جو آپ کے سٹیڈی پیک میں بھی موجود ہیں تو یہاں پر خدمت خلق کے فائدے یاد بھی کیجئے گا اور میں یہاں پر پڑھ رہی ہوں اس کو آپ غور سے بھی سنیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے کام آنے اور ان کی خدمت کرنے کے درجزیل فائدے ہیں خدمت خلق کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے موشنے میں نیکی اور بلائی کو فروغ ملتا ہے اور آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو دنیا میں کسی کو لباس پیناتا ہے اللہ اسے قیامت میں لباس پیناے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صیرت ہمارے لئے عملی نمونہ ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اردگرد رہنے والے لوگوں کی خدمت کرنی چاہئے آج آپ لوگوں کا سبق ختم ہوا ٹھیک ہے آپ اس کی اچھے سے ریڈنگ کیجئے گا اور اسی میں ہی موجود سوال جواب اور خالی جگہ ہیں ان کو اچھے سے یاد کیجئے گا ٹھیک ہے موسیقی